موسیقی جمعہ چے ستمبر سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلو بلوچستان کے علاقے خوزدار ورڈ میں پاکستانی فورسز پر حملہ حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کر لی کوئٹا میں یک کے بعد دیگری دو بم دھما کے ایک شخص جام بھک نو زخمی سندھ میں مہران یونیورسٹی کے پروفیسر اور قوم پرست نظریات کے حامل شخصیات پروفیسر انعام بٹی پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں کراچی ائرپورٹ سے لا پتا کیج سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لا پتا بلوچستان مختلف حادثہ تواقیات میں چار افراد ہلاک دو لاشے برامد قلعہ عبداللہ اور پشاور میں پولی اور ازاکاروں پر حملہ ایک ہلاک پنجاب میں ٹریفک حادثہ سات بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک پاکستان انتہا پسندی اور جوہر ہتھیاروں کے باعث دنیا کا خطرناک ملک ہے جیم سمیٹس پاکستان زیاؤں کے لیے پرکشش ممالک میں ایک سو اکیسویں نمبر ہے ورلڈ اکنومک فارم افغان صوبے ننگرہار میں چار بھائیوں کی قتل پر افغان اسپیشل فورسز کا سربراہ برطرف دوسری طرف صوبے غور میں افغانستان انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشنگ کا قائم مقام سربراہ قتل اسرائیل کی طرف سی شام میں مشتبہ ایرانی میزائل فیکٹریوں کی تصاویر جاری افریقی ملک زمبابوے کی سابق صدر رابرٹ موگابی کا پچانوی سال کی عمر میں انتقال امریکی اصلح فروخت کرنے والی چین سٹور والمارٹ کا اصلح فروخت کرنے سے متعلق نئے پالیسی کا اعلان جنوبی افریقہ خواتیم پر بھرتی ہوئی تشدد پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا اظہار تشویش سخت گیر مذہبی دہشتگرد تنظیم دائش کے سربراہ کی علیل ہونے کا انکشاف اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے خوزدار میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے فرنٹیر کور کی گشتی ٹیم کو خوزدار کے تحصیل وڈ میں نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں حملے کے بعد پاکستانی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر عام عوام کو تنگ کیا ہے دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردیک بیان میں گزشتہ رات خوزدار میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچارون نے خوزدار کے علاقے وڈ میں کلی شیرجان کے مقام پر فرنٹیر کور کے تین گاڑیوں پر مشتمل گشتی ٹیم کو خودکار ہتیاروں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والے دو بم دھماکوں میں نو سے زائد افراد زخمی جبکہ ایک شخص جانبہک ہوا ہے دونوں دھماکے خیزی چوک پر ہوئے ہیں جہاں پہلے دھماکے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا ہے پہلے دھماکے کے بعد ریسکیو ٹیموں اور صحافیوں کے پہنچنے پر دوسرا دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں چھیپا ریسکیو ٹیم کا کلرک محمد نعیم جانبہک جبکہ ایس ایچو اور پولیس اہلکاروں سمیت نو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں نجی ٹی وی کا کیمرامین اور ریپورٹر بھی شامل ہیں حملے کی ذمہ داری پاکستان بھر میں سرگرم مذہبی شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زہی نے ٹرائبل نیوز کو بھیجے گئے ایک مراسلے کے ذریعے قبول کی ہے ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زہی نے دعویٰ کیا ہے کہ ریموٹ کنٹرول موٹر سائیکل بم حملے میں پولیس گاڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں جبکہ موجود پولیس اہلکاروں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے سندھ کے شہر حیدر آباد کے مہران یونیورسٹی کے پروفیسر اور کونپرس جماعیت سندھ یونائٹڈ پارٹی کے حامی پروفیسر انام بھٹی مبجینا طور پر کراچی ائرپورٹ سے لاپتہ ہو گئے ہیں خاندان کے افراد اور ان کے قریبی ساتھی انہیں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکار لے گئے ہیں تاہم پولیس کی جانب سے اس بارے میں کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے اہل خانہ کے مطابق پروفیسر انام بھٹی تین اور چار ستمبر کی درمیانی شب ہیدر آباد سے کراچی ائرپورٹ پہنچے تھے جہاں سے انہوں نے ترکی کے شہر استمبول میں توانائی اور ماحول سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہونا تھا اہل خانہ نے مزید کہا ہے کہ کئی گھنٹے پروفیسر انام بھٹی سے ائرپورٹ پر ہی پوچھ گچ کے بعد انہیں بار ایک ڈبل کیون گاڑی میں نامعلوم افراد لے گئے ہیں جس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے پاکستانی فوج نے چار ستمبر کو کیج کے علاقے پیدرہ سے ایک نوجوان کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست کے بعد لا پتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت عثمان مقبول کے نام سے ہوئی ہے کل کوئیٹر کے علاقے سونا خان تھانہ چوک کے حدود میں ایک آئل ٹینکر اور ویگن میں تصادم ہوا ہے تصادم کے نتیجے میں ویگن میں آگ بڑک اٹھی تھی جس کے نتیجے میں ویگن میں سوار تین افراد جلس کر جام بھک ہو گئے ہیں چمن کے کلی ٹاکی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سرور احمد نامی ایک پیش امام کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں لاش کو قانونی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے نصیر آباد کے علاقے میر حسن میں سیاہ کاری کے الزام میں مسلح افراد نے ایک شخص کا گلہ کاٹ کر لاش کو دفنا دیا ہے جسے چھے روز بعد پولیس نے برامت کر لیا ہے دوسری طرف ڈیرہ مراد جمالی میں فشریز طالب کے قریب ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے جس کی شناخت محمد افزل کے نام سے ہوئی ہے قلعہ عبداللہ میں پولیو ورکر پر حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ موجزان طور پر بچ گئی ہیں فائرنگ کا واقعہ قلعہ عبداللہ کے تحصیل گلستان نورک سلیمان خیل میں پیش آیا ہے جہاں نامعلوم مسلح افراد نے پولیو ورکر مطیولہ پر فائرنگ کر دی ہے جسے وہ موجزان طور پر محفوظ رہے ہیں خائبر پختونخواہ کے دار الحکومت پشاور کے نوائی علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے حملے میں انصداد پولیو مہم کی خاتون رضاکار جانبہک ہو گئی ہے پولیس کے مطابق نجی ادار فاطمہ فاؤنڈیشن کی انصداد پولیو مہم سے وابستہ 38 سالہ رضاکار شازیہ کار میں سوار تھیں جب موٹر سائیکل سواروں نے ان پر حملہ کیا پنجاب کے شہر راول پنڈی میں زفروال کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں سکول کے بچوں سمیت آٹھ افراد جانبہک ہو گئے ہیں ریسکیو ذرا کے مطابق زفروال میں بجری سے بھرا ڈم پر ٹائر پٹھنے سے ایک رکشے پر اُلٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار سات بچے اور ڈرائیور جانبہک ہو گئے ہیں جبکہ دیگر چے بچے زخمی ہیں امریکہ کی سابق وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا ہے جیمز میٹس کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب میں انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں بنیاد پرستی جہوری ہتیاروں میں اضافے سمیت مختلف امور کا ذکر کیا ہے جیمز میٹس کے مطابق میں نے جتنے بھی ممالک سے معاملات تیہ کیے تھے ان میں پاکستان کو سب سے خطرناک سمجھتا ہوں کیونکہ اس معاشرے میں بنیاد پرستی کے علاوہ ان کے پاس جہوری ہتیار بھی موجود ہیں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ دنیا میں جہوری ہتیار تیزی سے بڑھنے نہیں دیے جا سکتے اگر وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں گئے تو اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی ایک رپورٹ میں سیادت کے لیے بہترین ممالک کی فہرس جاری کر دی ہے اور دنیا کے دس پرکشر سیادتی ممالک میں سے ساتھ یورپ میں ہیں و ای ایف کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق اسپین سیاہوں کی توجہ حاصل کرنے والا دنیا کا سر فیرست ملک ہے جبکہ فرانس دوسرے جرمنی تیسرے اور جاپان چوتے نمبر پر ہیں رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے پانچ ممالک شامل کیے ہیں جن میں بھارت پاکستان بنگلدیش سری لنکا اور نیپال شامل ہیں رپورٹ کے مطابق پاکستان 140 ممالک کی لسٹ میں 121 نمبر پر ہے افغان صوبہ ننگرہار میں چار بھائیوں کے قتل پر افغان صدر نے خفیہ ادارے کی سربراہ کو برطرف کر دیا ہے واضح رہے گزشتہ روز صوبہ ننگرہار کے مرکز جلال آباد میں افغان اسپیشل فورسز کے برگیڈ زیرو ٹو نے چاپا مار کر چار سگے بھائیوں قادر جہانزیب سبور اور بہادر خان کو ان کے گھر کے اندر ہی قتل کر دیا تھا دوسری جانب کندہار میں موجود زیرو ٹو برگیڈ کے مرکز نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ جلال آباد کے مجبور آباد میں مارے گئے چاروں افراد کا تعلق دائش سے تھا جن کا سربراہ جہانزیب نامی شخص تھا دوسری طرف افغانستان انڈپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن صوبہ غور کے قائم مقام سربراہ امیری کو میدان وردک سے طالبان نے اغوا کر کے قتل کر دیا ہے ڈپٹی گورنر غور حبیب اللہ نے کہا ہے کہ عبدالسامد امیری کو طالبان نے کابل غور ہائیوے سے اغوا کیا تھا اور اس کی لاش بھی ہائیوے سے برامد ہوئی ہے اسرائیلی حکومت نے بعض ایسے مقامات کی تصاویر جاری کی ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ ممکن ہے طور پر شام میں عراق اور لبنان کی سرحدوں کے نزدیک ایران کی میزائل فیکٹریاں اور فوجی اڈے ہیں دوسری طرف تل عبیب ذرائع اور مائرین نے کہا ہے کہ افشان کیے جانے والے تصاویر کا مقصد دباؤ ڈالنا اور ان مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے دوسری طرف اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاؤ کے ایک قریبی ذرائع نے باور کرایا ہے کہ لبنان کے علاقے البقا میں اسرائیلی فوج نے جن میزائلوں کے ڈپووں کا انکشاف کیا تھا ان کا رخ اسرائیل کے شمال میں خلیجی حیفہ کی جانب تھا جہاں پٹرول اور کیمیکل صاف کرنے والے کارخانے اور ایمونیا کے ڈپو واقع ہیں افریقی ملک زمباوے کے سابق صدر رابرٹ موگابی پچانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں رابرٹ موگابی کو شدید علالت کی سبب علاج کے لیے سنگاپور لایا گیا تھا ان کے انتقال کی تصدیق زمباوے کے موجودہ صدر نے بھی اپنی ایک ٹوٹ کے ذریعے کر دی ہے موجودہ صدر نے اپنے ٹوٹ میں سابق صدر کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں بریعظم افریقہ کا ایک عظیم لیڈر قرار دے دیا ہے جن کی اپنے ملک عوام اور افریقی بریعظم کے لیے خدمات کبھی نہیں بھلائی جا سکیں گے واضح رہے رابرٹ موگابی انیس سو اسی میں برطانیہ سے زمباوے کی آزادی کے بعد اس کے پہلے صدر بنے تھے وہ ملک کی تحریکی آزادی کے ایک اہم رہنمہ بھی تھے رابرٹ موگابی کو سن 2017 کے فوجی بغاوت کے نتیجے میں منصب اس ادارت سے علائدہ ہونا پڑاتا رابرٹ موگابی نے زمباوے پر سینتیس سال تک حکومت کی امریکہ کے سب سے بڑے ریٹیل اسٹور چین وال مارچ نے ذاتی اسلے کی فروغ سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شکار سے متعلق رائفل اور گولیوں کے علاوہ ہر قسم کے اسلے کی فروغ پر مکمل طور پر بند کر رہا ہے جس میں ہینڈ گنز خاص طور پر شامل ہیں اسٹور نے خریداروں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس چین کے اسٹورز میں اسلے لے کر داخل نہ ہوں وال مارچ نے یہ اقدام ریاست ٹیکساس میں واقع اس کے ایک اسٹور میں گزشتہ ماہ ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد اٹھایا ہے جس میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اسٹور میں موجود بائیس افراد کو ہلاک کر دیا تھا جنوبی افریقہ میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافے پر انسانی حقوقی تنظیموں نے تشویش کا اظہر کیا ہے خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کے مطابق ریپ اور قتل کے واقعات کے بعد شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے برطانوی خبرسان ادارے رائٹرز کے ریپورٹ کے مطابق حقوق نصوہ کے لیے کام کرنے والی ایک گروپ سونگ کے جینڈر جسٹس کے اہدے دار گیون سوگواکے نے اس صورتحال کو وبا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کا قتل اور ان پر تشدد اس بات کا ثبوت ہے کہ اب خواتین رات کو ہی نہیں بھائی دلکہ دن میں بھی غیر محفوظ ہیں اور خواتین کے خلاف دن کی روشنی میں بھی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے ایک اراکی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اراک اور شام میں برسر پیکار سختگیر جنگجو گروپ دائش کے روپور سرورہ علیل ہو گئے ہیں اراکی نیوز ایجنسی نے اراکی عدالتی کاؤنسل کے حوالے سے بتایا ہے کہ البغدادی کے چچازاد ربا علی ابراہیم البدری کے عدالت کے روبرو اعترافی بیان کی تفصیل جاری کی ہے ربا نے ابو بکر البغدادی کے ساتھ گزرے وقت اور دائش کے صفوں میں پائے جانے والی اختلافات کی تفصیل بیان کی ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ